بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری کچن میں بننے والی ہے بریانی جو کہ سب لوگوں کی فیوریٹ ہوتی ہے موسٹی لوگوں کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں رات میں بھی کھائی جاتی ہے اور ناشتے میں بھی چلیں جی بریانی بناتے ہیں اس کے لیے ون کے جی چکن چاہیے ہوگا ہاف کے جی ٹوماٹر ہاف کے جی آنین لے لیا میں نے سلائس کیے ہوئے بری ٹوماٹر گول سلائس کرے ہوئے لیا تاکہ جلدی کک ہو سکے دو سے تین لیمن کٹے ہوئے پانس سے چھ آلو بخارے آٹھ سے دس ہری مرچ دارچین سٹیک دو سے تین ہری لائچی لانک بڑی لائچی نمک اور لیمن سٹرک ایسڈ لال مرچ پاورڈر کالی مرچ پاورڈر سکھا دنیا زیرہ یہ سب چیزیں ایک ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ میرے بریانی ایسنس لیا ہے اور یہ ساتھ ہم بنائیں گی گھی میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ گھی کو گرم کر لینا آپ نے کڑاہی میں اور اس کے بعد میں نے جو ہاف کےجی جو ہے آنین کٹی ہوئی ہے بریک سلائس وہ میں نے اس کو گولڈن ہونے کے لیے اس میں ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کا کلر گولڈن کرنا ہے اچھا اس کا ایزی وہ یہی تھا کہ میں نے اس میں سے کیا کیا اس میں سے گولڈن ہلکا سے جب دیکھا ہلکا پنک ہو گیا اس میں سے ہاف نکال دیا تھا اور ہاف کو میں نے ڈارک گولڈن کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے دیکھا کہ یہ پیاز گورڈن ہو چکی ہے تو میں نے اس کو الگ سے نکال لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ پینک نکال لیا پہلے ہاف پینک نکال لی تھی اور ہاف کو میں نے گورڈن کر کے اس کو پھیلا دیا تھا کرسپی ہونے کے لیے اور جو ہاف میرے پاس سوفٹ پینک تھی اس کو میں نے دوبارہ کھی میں ڈالا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کھڑے مسالے یعنی کہ دو سے تین عدد بڑی لائچی تین سے چار عدد دارچینی سٹک تھے چار سے پانچ عدد ہری لائچی اور اس میں جاری ہے چار سے پانچ عدد لانگ یہ سب چیزیں میں نے اس میں شامل کر دینی اور اس کو ہلکا سا سوٹ اس میں دو پیتے اس پاس ایٹ کرنے اور ساتھ میں ہم نے جو ہے نا اس میں چکن ایٹ کر دینی ہے اب کیا ہوگا جس طرح پیاز ساست گورڈن ہوتی جائے گی اور چکن بھی گورڈن ہوتی جائے گی اگر ڈارک کلر والی ہم رکھتے ہیں نا زیادہ آنین تو ہماری جو چکن تھی اس کو گورڈن ہونے کا ٹائم نہیں ملنا تھا پیاز نے زیادہ کک ہو جانا تھا یہی وجہ تھی نکالنے کی اب اس میں دو ٹیبل سپون لہسن ایک ٹیبل سپون نمک تھوڑی سی حلدی اور لیمن سٹرک ایسٹ اور لال مرچ کالی مرچ سکھدن یا زیرا جو میں نے آپ کو درائے مسالے بتائے تھے پہلے اور ہری مرچے یہ سب مسالے اس میں ایٹ ہوں گے جو میں نے آپ کو پہلے سٹیپ میں بتائیں وہ سارے مسالے اس میں ایٹ ہوں گے ابھی میں نے کیا کیا تھا کہ یہ کڑاکی کو چینج کر لیا تھا اس میں ٹیماتر ہری مرچ اور سارے ٹرائے مسالے انگریڈنس ڈال دیا تھے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے اس میں کوئی بھی بریانی مسالہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو مکس کر کے ہم نے کورڈ لڈ لگا کے اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ہر چیز جو ہے ہر مسالہ جو ہے وہ چکن میں رچ جائے بریانی مسالہ بیسیکلی ڈالنے کا مطلب یہ تھا اس کے ان مسالوں میں ارومہ تیز ہوتا ہے باقی ہمارے خود کے مسالوں سے پوری بریانی ریڈی ہوگی لیکن اس کو ڈالنے کی وجہ یہی ہے کہ اس سے ارومہ تیز ہوتا ہے اور خشبو اچھی آ جاتی ہے تو اب میں نے اس میں پدینہ اور دھنیے وہ تھوڑے تھوڑے سے میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے اب میں نے اس میں لیمن سلائس اور آلو خارہ بھی شامل کر دینا ہے چولہ بند کرنے کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے آپ نے بھیج میں پکانا نہیں ہے جب آپ نے دیکھنا ہے آپ کا کورما ریڈی ہے تو پھر آپ نے اس کو چولے کو بند کر کے اس میں ساری چیزیں اٹھ کرنی ہے میں نے ون کیجی باسمتی رائس تھے جن کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا دو عدد بھڑی لائچی دو عدد دارچینی کا سٹیک اور تھوڑے سے پدینے کی ٹہنیوں سمیتھ ڈال دیا تھا تاکہ بوائل ہونے کے بعد جب مجھے نکالنا پڑے تو پدینے کی ٹہنیاں نکالنا سان ہوں اس وجہ سے میں اس کو ٹہنی کے سمیتھ ڈالا ہے اور اب آپ جتنے یہ یعنی کہ آپ کے پاس چار گلاس چاول ہے نا ون کیجی میں چار کپ چاول ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے حساب سے چار ٹی سپون جو ہے نا وہ نمک ڈال کے اپنے رائس کو بوائل کر لینا ہے اب یہ دیکھیں بوائل رائس ہے میں نے ایک ٹیبل سپون غلاب کے عرق میں بریانی کلر جو تھا اورنج کلر ایٹ کر دیا اور اس میں دو سے تین ڈراب جو تھے نا بریانی ایسنس کے ایٹ کی ہیں یہ میں نے لگ سے لیکوڈ ریڈی کر لیا اب ہم بنائیں گے بوائل رائس رکھ دیا فرائیڈ آنین رکھ دی دھنیا پدینہ رکھ لیا تھا میں نے اب سب سے پہلے ہلکا سا مسالہ ڈالیں گے جو کورما ہم نے ریڈی کیا تھا چکن کا اس کے بعد میں اس میں چاوال ایٹ کروں گی بوائل رائس جو میں نے ہم نے بوائل رائس کیا تھے وہ ایٹ کریں گے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ان کی لیئر نہیں لگوں گی میں ان کو پہلے سوفٹ ہینڈ سے صرف چین ان کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس کے بعد ایک لیئر نیچے آگئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پر فرائیڈ جو آنین میں نے پہلے نکال دی تھی وہ ولی میں نے اس پر تھوڑی سی سپرنکل کی ہے دھنیا پودینہ کی ہے پھر دوبارہ رائس کی لیئر لگائی ہے ہلکی سی پھر اس کے اوپر میں کورما ایٹ کروں گی اور اس کو کورما کو ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھیلا دینا ہلکہ ہلکہ سوفٹ ہینڈ سے لیئرز کو اپنے ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے مکس کر کے مکس کرتے جانا ہے اور اسی طرح لیئر لگانی ہے پھر دوبارہ کورما ڈالیں گے فرائیڈ آنین ڈالیں گے اب لاسٹ والی جو دو لیئرز ہیں ان میں میں بریانی کلر مسالہ ایٹ کروں گی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فرائیڈ آنین دھنیا پودینہ جو کٹاو ہے بریق آپ کے وہ ٹیس کے کارڈرنٹ لیئے اور اس کے بعد پھر بریانی مسالہ ایٹ کریں گے ہم اس کے اندر ایسے میں نے اس کے اندر ساری لیئرز لگا لیئے ہیں آپ موسٹلی آپ دیکھیں گے لوگ ون لیئر مسالے کی ون لیئر چھاولوں کی لگاتے ہیں آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھئے گا اور مجھے بتائیا کہ ضرور اب میں نے جو بوائل رائز کرتے ہوئے جو کھڑے مسالے ایٹ کیے ہوئے تھے اور پودینہ وہ سب میں نے ایسے ہی نکال لیا ہوئے اور اب اس کو جو ہے نا ہم ہلکہ ہلکہ سوفٹ ہینڈ سے پھر اس کو ہلکہ ہلکہ سوفٹ لی میں اس کو مکس کروں گی تو اس کے اوپر دوبارہ ایک لیئر لگ جائے گی لاسٹ لیئر پہ اب ہم نے یہی کرنا ہے کہ بریانی کے اوپر جو ہے نا وائٹ رائز کی لیئر لگا آکے یعنی کہ یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے لگائی ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلر جو میرے پاس ایسنس میں کلر بنا ہوا تھا وہ سارا میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا فرائیڈ آنینز ڈال دی ہیں دنیا پودینہ ڈال دینا ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کے اوپر ایٹ کر دینا ہے جو میرے ہمارے پاس مسالے تھے اور میں نے اس میں لیمن سلائز بھی ایٹ کیے تھے اب میں اس کے اوپر ایٹ کروں گی پیور دیسی گھی لاسٹ میں جو اس کے اوپر ترکا اس طریقے سے جو لیئرز آئیں گی نا وہ پیور دیسی گھی کی آئیں گی اس کی بھی میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں جب آپ اس سرہ لاسٹ دم میں اوپر دیسی گھی کے لیئے لگا کے آپ اس کو دم لگاتے ہیں کبھی بھی آپ کی جو بریانی ہے نا وہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی بلکل پرفیکٹ بنے گی اب آپ چاہے دم ایسے لگا لیں چاہے کوئی کپڑے سے لگا لیں یا کسی فائل پیپر میں اپنے لٹ کو فائل پیپر لگا لیں میں ہمیشہ فائل پیپر کے ساتھ لگا دیتی ہوں اس سے بہت اچھی سٹیم جو ہے نا اندر وہ اچھی طریقے سے ساری سٹیم اندر جمع ہو جائے گی اور اس سے زیادہ اچھا دم بن جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پندرہ منٹ اس کو دم لگانا ہے اور ہر پانچ منٹ بعد اس کی پوزیشن گول گول راؤنڈ میں اس کو آپ نے پوزیشن چینج کرتے رہنا دیج کی اسے کیوں کہ ہر طریقے سے اچھی طریقے سے سٹیم ہوگی اور اچھی بریانی کو دم آئے گا یہ دیکھیں جی میں بریانی کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہر جو دانہ ہے نا وہ بڑا فلیور فل ہے اور ساتھ میں کھلی بھی بریانی ہے ماشاءاللہ کوئی دانہ خراب نہیں ہے کوئی چاول خراب نہیں ہوئے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ رائز بھی اچھے ہیں اور آپ کو ہر بائٹ میں فلیور فل لگے گی ہے تو آپ جب بھی یہ بریانی ٹرائے کریں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ بریانی کیسی لگی ہمیشہ ایک دوسرے کو خاص دعاوں میں یاد رکھا کریں ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں دروشی پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ